دوستو ہم منالی کتنے بار جا چکے ہیں بس سے ٹرین سے یا کیسے کر کے بھی ہم منالی پہنچتے ہیں ایک ہوتل بک کرتے ہیں اور اگر ہمارے پاس پیسے زیادہ ہوئے تو ایک مہنگا ہوتل کر لیتے ہیں اور پھر جب ہم وہاں سے واپس لوٹتے ہیں تو سب سے بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم منالی گئے تھے اور ہم نے وہاں مہنگے ہوتلوں میں رات گجاری لیکن سوچ کے بتائیے کیا یہ اصل معنی میں ٹریول ہوا کیا آپ نے منالی جا کر ایسا کچھ ایکسپیرینس کیا جو بلکل نیا ہو تو کیوں نہ اس بار آپ منالی جائیں تو کچھ ایسی یادیں وہاں سے لے کر آئیں جو بلکل نئی ہو تو آج میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں منالی کے اگلو ہوتل کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر اگلو ہوتا کیا ہے آپ نے بچپن میں پہاڑوں پر برف کا گھر بنا کر رہنے والے اسکیموں کے بارے میں سنا ہوگا اسکیموں کے انہی برف سے بنے گفہ نوما گھر کو ہی اگلو کہتے ہیں حالانکہ ایسے ہوتلوں کا چلن پہلے کینیڈا اور سویڈجر لینڈ میں شروع ہوا جہاں پر ایسے گھروں کو بنا کر رنٹ پر دے دیا جاتا پر اب آپ کو برف کے بنے ان خوبصورت گھروں میں رہنے کے لیے ویڈیز جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ بھارت میں ہی اگلو ہوتل کا چلن سرو ہو گیا ہے ہیماچل پردیس کے منالی میں منالی اگلو شٹے نام کے اس ہوتل کو سرو کرنے کا سریج آتا ہے کلنگا ہیمالین ایڈوینچرز کے وکاس کمار اور تاسی دورجے کو جو کی ایک کھیل بھی سیسکے بھی ہیں سچ میں ان کا یہ کام کافی سرانہ کرنے یوگ ہے ابھی تو ان اگلو کی سنکھیا دو ہی ہے لیکن وکاس اور تاسی کی معنی تو ان کی اچھا ہے کہ ان کی سنکھیا وہ پانس تک پہنچائیں گے اس اگلو ہوتل میں آپ کو آپ کی ضرورت کا سارا سمان مل جائے گا جس کے کہ آپ کو یہاں پر ضرورت پڑے گی جیسے اونی سلیپنگ بیک گرم گدے گرم پانی جیکٹس وارٹر پروف پینڈز وارٹر پروف چوتے گرم دستانے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کا منیجمنٹ آپ کے لیے ٹیسٹی کھانے کا بھی انتجام کرائے گا اگر ہم بات کریں یہاں رہنے پہ آنے والے خرچ کی تو اگلو میں ایک رات ٹھہرنے کا خرچ آئے گا لگ بک چیارلیس سو روپے حالکہ اس سے زیادہ کی بھی پیکج یہاں پر ملیں گے لیکن ان میں یہاں ٹھہرنے کے ساتھ ساتھ سپورٹس ایکٹیوٹیز بھی سامل ہوگی تو دوستوں اپنی اگلی منالی کے ٹرپ پر باقی ٹریولر سے تھوڑا ہٹ کر کریں اور اس اگلو میں ایک رات گجار کر دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریے شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے